ہلو فرینڈز ویلکم ٹو اوبر ایسی ٹیک چینل آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کیسے پرمنٹلی ڈلیٹ کر سکتے ہو فائلز کو اپنے آئی فون میں سے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو آجانا ہے اپنے آئی فون کی فائلز کے اندر اور یہ آپ کو اپلیکیشن بلٹ ان آپ کے آئی فون کے اندر مل جاتی ہے سمپل آپ کو اس کے اوپر ٹیپ کر کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی فائلز وگرہ شوری ہوں گی سمپل آپ کو کوئی بھی فولڈر کو سلیکٹ کر لینا ہے and then اوپر transformed top right corner میں آپ کے سامنے three dot کا button شور ہو رہاου گا اس کے باری آپ کو ٹیپ کرنا ہے اس کے بارہ ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو پہلے آپشن بل ہوگا سلیکٹ کا سمپل آپ کو اس کے بارہ ٹیپ کرنا ہے اور اپنی فائلز کو آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے select کرنے کے بعد ہوگا اس کے پر آپ کو delete کر دینا ہے اور delete کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے browse options ہوگا browse کی پر آپ کو tap کرنا ہے top right corner میں simple آپ کو یہاں پر اوپر locations کے اندر تین options ہوگے iCloud drive on my iPhone recently deleted simple آپ کو recently deleted کے پر tap کرنا ہے 3 dot کے اوپر tap کرنا ہے جو کہ آپ لوگوں کو top right corner میں easily مل جائے گا select آپ کے سامنے option آئے گا اس کے پر آپ کو tap کرنا ہے left top corner میں آپ کے سامنے select all option آئے گا اس کے پر آپ کو tap کرنا ہے نیچے آپ لوگ یہ پاس down right corner میں delete کا option آئے گا simple آپ کو delete کے اوپر tap کر کے اس کو permanently delete کر دینا ہے i hope یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی please do subscribe my youtube channel for more videos thank you